سپریم کورڈ میں ملیٹری کورس میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سبات آئین اور عوام کا دفاع کریں گے نہیں چاہتے فوج اپنے شہریوں پر بندوقیں تانے فوج کا کام اپنے شہریوں کی حفاظت کرنا ہے چیف جسٹریس کے رمارک سائن و قانون کو پسے پشتر ڈالنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی نو بھئی کو جو خوچ ہوا آپ کے سامنے ہے فوجی پر حملہ ہو تو ان کے پاس اتھیار ہیں وہ گولی چلانا ہی جانتے ہیں وہ نو مئی کو گولی چلا سکتے تھے اٹرنی جنرل کے دلائل گولی چلائی کیوں نہیں یہ بتائیں جسٹریس مظاہر علی نقوی کے رمارکس نہیں چاہتے وہی صورتحال پیدا ہو کہ اگلی مرتبہ بھی گولی چلائیں اس لیے ٹرائل کر رہے ہیں اور یقین دھیانی بھی کروا رہے ہیں اٹرنی جنرل کا جواب سماعت غیر موینہ مدد کے لیے ملتوی دو ہفتوں تک بینچ دستیاب نہیں چیف جسٹریس سمارتہ بندیال یا دوستانہ دیتے ہیں کہ یہ تو جناب اسٹیابنشمنٹ کا آدمی ہے پناہ ہے مجھے ان چیزوں سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیوں کہ میرے اگر ذاتی مفادات لینے ہو جو تب تو بات تھی مجھے اس سیاست کے دشت میں 38 سال گزر گئے 38 سال اس دوران میں نے بہت اپنے سپاہ سالاروں سے میری ملاقاتیں رہیں بڑے قداور بڑے بہادر سپاہ سالار میری ان سے مجادلہ ہے یا دوست تانہ دیتے ہیں یہ اسٹیابنشمنٹ کا آدمی ہے تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا 38 سالہ سیاسی زندگی میں سپاہ سالاروں سے ملاقاتیں رہیں ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ ملک ترقی کرے سیاستدان اور ادارے مل کر ملک کو عظیم بنائیں بارہ کہو منصوبہ نواز شریف کا ویجن تھا ان کی حکومت کو بدترین سازش کے ذریعے ہٹایا گیا آرمی چیف کا بھی اس منصوبے میں بہت رول ہے ہمارا ہمسایہ ہم سے بہت آکے چلا گیا گھبرانے اور رونے دھونے کی کوئی بات نہیں وزیراعظم کا بارہ کہو بائی پاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب سیرینہ چوک انڈرپاس کی تعمیر میں تاخیر پر اظہار برہمی شہباز شریف نے میڈیا پرسنز اور فنکاروں کے لیے ہیلتھ انشورنس کارڈ معاہدے کی تقریب سے بھی خطاب کیا توشکانہ کیس میں ٹوائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف چیئر بین پی ٹی آئی کی درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات ٹوائل کورٹ نے ہماری گواہ پیش کرنے کی درخواست کو مصرد کیا جج نے کہا آج حتمی دلائل نہیں دیتے تو کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا ان کی طرف سے تاثب کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے یہ کیس اب بل ایکشن کا نہیں آئین کا کیس بن چکا خاجہ حارس کے دلائل سیاسی کیسز میں ایک بحث صبح ایک شام کو ہوتی ہے شام کی بحث سے رائے آمہ ہموار ہوتی ہے چیف جسٹس کا خاجہ حارس سے مقالمہ میرا ماننا ہے زیر سمات کیس کے میریٹ پر بات نہیں ہونی چاہیے جج کا یہ کام نہیں کہ وہ سوچے عبام کیا سوچیں گے خاجہ حارس کا جواب ٹرائل کورٹ کو بتا دیں ہائی کورٹ میں معاملہ زیرہ التباہ ہے عدالت کی خاجہ حارس کو ہدایت سمات میں بقفہ پوشہ خانہ فوج داری کیس چیئر بین پی ٹی آئی نے حق کے دفاع ختم کرنے کا حکم چیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ٹرائل کورٹ کا آرڈر کل ادم قرار دینے اور درخواست پر آج ہی سمات کرنے کی استعداد سیشن کورٹ اسلام آباد میں توشہ خانہ فوج داری کیس کی سمات خاجہ حارس ہائی کورٹ سے فارغ ہو کر عدالت آئیں گے پی ٹی آئی وکیل فیصلہ نہیں سنایا جا رہا آج حتمی دلائل ہوں گے دلائل نہ دیئے تو بغیر سنیں فیصلہ محفوظ کر لوں گا جج ہمائیوں دلاوت شیئرمین پی ٹی آئی کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منصور وزیراعظم آج سیاسی رہنماؤں سے نگران سیٹ اپ پر مشابرت کریں گے شہباز شریف سینیٹرز اور ارکان قومی اسملی کو پرتکلوف اشائیہ دیں گے دعوتنا میں بھیجوا دیئے گئے چکن، مٹن کڑاہی، بار بی کیو، مینیو کا حصہ میٹھے میں کئی ڈیشز بھی پیش کی جائیں گی قومی اسملی سے نیشنل لوجسٹکس کارپریشن کے قیام کا بل منظور ایوان نے نیشنل انٹی منی لانڈرنگ اینڈ کاؤنٹر فینینسنگ آف تیرریزم آتھارٹی کے قیام کا بل بھی منظور کر لیا صحافی اور میڈیا پروفیشنلز کے تحفظ کا ترمیمی بل بھی منظور گنڈ اینڈ کنٹری کلب بل دوہزار تیس کی بھی منظوری ہو گئی قومی اسملی کی تحلیل کی تیاری ارکان قومی اسملی کو گروپ فوٹو کے لیے بلاوا سپیکر آفیس کی جانب سے تمام ارکان قومی اسملی کو دعوت نامہ بھیجوا دیا گیا فوٹو سیشن آٹھ اگست کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا جس دن اسملی تحلیل ہوتی ہے چوتھے سے آٹھ میں دن کے درمیان نگران وزیرالہ حلف اٹھا لیں گے اب تک ہم نے کوئی نام منتقب نہیں کیا پیپلز پارٹی میں مشابرت چل رہی ہے اوپوزیشن پارٹی دوسری جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے حکومت اور اوپوزیشن کے دیئے گئے ناموں میں سے فیصلہ ہوگا وزیرالہ سن مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب سن میں نگران سیٹ اپ کے لیے اوپوزیشن جماعتوں میں مشابرت کا آغاز ایم کیو ایم اور جی ڈی اے وفد میں ملاقات شیڈ ہو جی ڈی اے کی جانب سے نگران سیٹ اپ کے لیے نام تجویز کیے جائیں گے حتمی مشابرت کے لیے قائدہ حجب اختلاف وزیرالہ کے ساتھ ملاقات کریں گے ایوان سے غیر حاضر اور خاموش رہنے پر بھی سرٹیفکیٹ ملیں گے سندھ اسمبلی ارکان کی پانچ سالہ کارکردگی ریپورٹ تیار سبائی اسمبلی کے ایک سو سٹھ سٹھ ہرکان کو پرفارمنس سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے پی ٹی آئی کے متعدد درکانیں اسمبلی پانچ سال کے دوران بیشتر اجلاسوں میں نہیں آئے آئندہ انتخابات کے لیے تئیس سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشانات اولارٹ اس تحقام پاکستان پارٹی کی شاہین کا انتخابی نشان اولارٹ کرنے کی درخواست مسترد الیکشن کمیشن کی چڑیا کے انتخابی نشان کی تجویز پیپلز پارٹی کو تلوار جے یو آئی فیک کو کتاب پاکستان مسلم لکھ کو کب کا نشان اولارٹ نئی مردم شماری کے لیے مسترکہ مفادات کانسل کے اجلاس کے لیے تیاریاں مکمل وزراء اعلی ورچولی شرکت کریں گے شماریات بیورو حکام بریفنگ دیں گے کانسل میں نئی مردم شماری کی منظوری دی جائے گی نئی مردم شماری کے منظوری کے بعد آئندہ انتخابات نئی حلقہ بندیوں پر ہوں گے سٹاک مارکٹ میں کاروبار کا مصبت رجھان ہنڈرڈ انڈیکس میں چار سو پچاس سے زائد پوائنٹس کا اضافہ چھے سال بعد انتاس ہزار کی سطح عبور کی انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے تریپن پیسے کمی دو سو ستاسی روپے بچاسی پیسے پر ٹویٹ ایرانی وزیر خارجہ کی وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے ملاقات دو طرفہ تعلقات علاقائی صورتحال پر باتشید حسین عبیر عبداللہیان نے وزارت خارجہ میں پودا بھی لگایا ایرانی وزیر خارجہ کی وزیر آزم سے ملاقات بھی شیڈھول علاقائی روابط، طبانائی اور اقتصادی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا امریکہ کا پاکستان اور بھارت کو بات چیت سے مسائل کے حل کا مشورہ دونوں ممالک کے درمیان مسائل کا حل مساکرات ہیں بھارتیوں سے پر امن رہنے اور فسادات سے دور رہنے کی درخواست کرتے ہیں پاکستان سمیت کسی ملک کے سیاسی رہنماء یا جماعت کی طرف داری نہیں کرتے آزاد، صاف اور شفاف انتخابات کی حمایت کرتے ہیں ترجمان امریکی دفتر خارجہ میتھیو میلر تحریک انصاف کے رہنماء شہریہ رافریدی کی نظر بندی کل ادم قرار لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے حفاظتی زمانت منظور کی بی سی راولپنڈی کے حکمات پر ستائیس جولائی کو ڈیالا جیل میں نظر بند کیا گیا تھا جولائی میں لاپتہ افراد کی تعداد میں 157 کا حصافہ مجموعی تعداد 9736 سے بڑھ کر 9893 ہو گئی 31 جولائی تک لاپتہ افراد کے مجموعی طور پر 7616 مقدمات نے امٹائے گئے لاپتہ افراد کمیشن میں افراد کمیشن میں